اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اللہ صلی علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم کوئی زبان خموچ نہ رہوے ایک دفعہ محبت نہ سارے دروشی پڑھ گئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرومِ کشادِ بابِ عالی نہ گیا محرومِ کشادِ بابِ عالی نہ گیا مایوس کبھی کوئی سوالی نہ گیا کیا در ہے محرِ علی کا اللہ اللہ کیا در ہے محرِ علی کا اللہ اللہ اس در پہ جو آ گیا وہ خالی لگے صبحان اللہ حاضرینِ گرامی علماءِ کرام سعاداتِ کرام جملہِ شاکانِ محبوبِ کریم اللہ علیہ وسلم حضراتِ مکرم یہ ببارک محفل ذکرِ خدا بھی ہے ناتِ مصطفیہ بھی ہے صبحان اللہ اور عاجدی پر رونق باوقار تقریب حضرت اللہ محرِ شفقت رسول محرمی صاحب رحمت اللہ صبحان اللہ اللہ جے کو پسند کریں دے محبوب یا ناتا ہوں کن پڑھیں دے بدبخت نہ حضور دی نات پڑھ سکتے نہ سن سکتے اس سب تو وڑی علامتِ بدبخت تھی بلکہ کنی سن بھی گن سی دا ہوں کو موت پیوے سی اُک نوازاں پڑھ دے بھی کچھ دا وداو سی اج میں نات سنیے قرآن ای دکنجا کہنی تو جو ہے نا بھئی قرآن ایتا کہیں جا کہنی میں دا چالیس سال نمازہ پڑھ گئی جن یاد رکھا ہے اللہ جن دے اُتے نراض ہوئے چالیس سال بھی نماز پڑھے ان کو نات سمجھ نہیں آتی اور رب جن دے اُتے راضی تھی وہ ایک نماز بھی اگر پڑھ گئی نیتا کملی والے جناتا پڑھ گئی سبحان اللہ اور کاریس ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمِ دین بھی نصیب کی دہائی اور قرآن پاک دے کاری بھی ہن جن لے نات پڑھ دے اندہ عجیب سمان جن لے قرآن پڑھ دے اندہ مکہ دے مدینہ جا دا سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو ہے نا بھئی ایک دا وقت زیادہ تھی جو کہ اے محبوب شفقت صاحب اور ڈاکٹر حسنین صاحب دی مہربانی انہ دی محبت انہا یاد فرمائے میں آذر تھیاں ورنہ این سٹیج دے کثیر تعداد جو علماء کرام تشریف فرمائے اور میرا خیال ہے جتنے سٹیج دے بیٹھن ان کنوں کئی سے زیادہ تلے بھی بیٹھن میں کچھ بڑی دا بیٹھا اور میرے بلکل ہی قریب پاکستان دے عالی خطیب حضرت مولانا ملازم حسین ڈوگر سے جل خطاب کرے سن ول تُسا سبحان اللہ نندر جی آدھے بیٹھے ہو سن اور ول میرے نال بلکل تو ہاڑے سامنے ساڑی اہل سنت جماعت دے نام پر خطیب اور عالم دین حضرت قبلہ قاری فیض بے رضوی سے تشریف فرما ہے انہاں دے جل خطاب سنسو تُسا سبحان اللہ آکس ہو یا نا آکس ہو کاری شفقت رسول صاحب سبحان اللہ کیونکہ نبی پاک دا عاشق جیندہ ہوئے دا زندہ ہوندے قبر چلنے ہوئے دا زندہ ہوندے بد بخت جیندہ ہوئے دا کوئی سلام نہیں کرے دا مر بنیدہ قبر دے کوئی نہیں کرے تی جڑا ساری زندگی معبوب جاناتا پڑے عوثنو جمال اور چرچے کرے اور جلے کبر جویندے نگاہ رحمتی تھی کملی والد زیارت میں تھی سبحان اللہ کاری شاید کو اللہ تعالی نے بے شمار خوبیاں اور کمالات ادا کیتے ہیں کاری شاید کو سب تو بڑا کمال رب تعالی نے کملی والد صدق اے ادا کیتا ہے کہ جڑی محفل اجکاری شفقت رسولہ بنیا اور پتہ چل دا ہے کہ محفل اجھ حضور دیا نہ تو کیوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ ایمیجہ کوئی نہ بھائی بولو سبحان اللہ اساں مدینہ شریف ڈو ہزار پانچ دے وچ میرے والد اگرامی حضرت فخر العالیہ حضرت پیر سید فخر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں آپ جنال باب العوالی دے وچ ایک مکام دے ساہاں سے تو کوئی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہ ہائی میں کہے یار کوئی نات یا کوئی چیز اتھاں بھی ہونی ہے چلاو انہاں کیسی باقی دا کوئی شاہ کہنی ایک نات ہے لگ دے میں چلاوا تو ساں ضرور خوشتی ساں سبحان اللہ میں کہے سی چلاو ذرا سوناو دس ہی جی میں انہاں چلایا دس کیا ڈٹھوں سے کاری شفقت رسول محر بیدی آواز ہوتھ بھی گوئی سبحان اللہ تو جو ہے نا بھئی تے کملی والے دے عاشق دنیا چینا تاں پڑھ سی کبر چینا تاں محبت نہ بولو تے بے وکوف سارے نمازہ پڑھ دے کہاں لکھی ہے نا دکھاؤ قرآن میں کوئی پاگلو تو آگو سمجھا ہوگیا لوگ تو آنی کبر نا چوم ہے نا یہ دا عذاب ہے جڑا نات دا ملکر ہوئے یاد رکھو وہ پنجاس سال نمازہ پڑھ دے مرونجے جلنے مرونجے انہاں پتری دعا نہیں مانگ دا دفع کرو تیڑی شہدی دعا وہ دعا دا اندے باستے اندے جڑا محبوب جہاں ناتا پڑھیں جڑا حسن و جمال بیان کریں اور جنہاں ناتا پڑھیں یہ تھے قریب دھنوٹ دے قریب ڈاوران دے علاقے مولانا گلزار صاحبان جڑا ہر ویلے ناتا پڑھ دیاں انہاں کو انہاں دے سہبزادے مولانا اکبال گوار صاحبہ کیا انہاں کی اسی ہر ویلے ناتا پڑھ دے میں کبر چی نات پڑھ سو تو جو ہے نا پھر کبر چی نات پڑھ سو انہاں کیا انشاءاللہ میں جی میں اتنا نات پڑھ داں کبر چی حضورتی نات پڑھ سو اور انہاں کیا جنلے میں دنیا دوئے ساں جی میں اتھ ہاتھ بات دے نات پڑھ داں کبر چی ہی آلت دے جنلے ساں کی کی نکی تا یار نیک یار نبی صاحب نے جڑے عاشق بیٹھے ہوئے پڑھو ہاں میٹھے محبت رہاں اور میں یہاں کہاں جو توانے کوئی سرکار دا عاشق ہے نہیں سارے ہی حضورتے عاشق بیٹھے ہوئے پڑھ سو اللہ تعالی محبوب جتیدار نصیب کرے سو کی کی نکی تا یار نیک ڈاکٹر حسنین شفقت صاحب تے سامنے شیر پڑھنا ترز ہے جو یہ تھوڑی گال ہے حق بڑھ دائی تُساں وال وال سبحان اللہ رب محفول آسا جایانے سے ڈاکٹر حسنین شفقت صاحب تے سامنے شیر پڑھنا ترز ہے جو کاری صاحب دے اللہ تعالی دی بار کا آج کو بولیت ہے کہ آج اتنی گروی دیوچ بھی اتنے لوگ تشریف فرما ہے گروی دیوچ میں دا جلے آیاں روڈ دے کتنے لوگ پتہ نہیں واپس پہ بیندین میں کہ پتہ نہیں محفل ختم دی گئے لیکن الحمدللہ اتنی تعداد ہے جتنے آئے بیٹے ہوئے آج خوش تے بیٹے ہوئے جو اساں کملی والے دے ایک آشک دی بار باچھا گئے سامن اللہ تو جو ہے نا بھئی مرنہ آج کل دا ویسے ہی الیکشن دا موقع ہے لوگوں کو ڈٹھا ہو سو نعرے مرنہ فلانہ زندہ بات دے فلانہ مردہ بات نعرے ہوں دے دے ووٹ ہوں پاسے یہ آج کل حالات چل دے پہنے توجہ ہے نا بھئی لیکن اے جو نعرے مرنہ دے حضور دے آشک ایک اتھواست ہے اے ناتا کے اتھواستے پڑتے ہیں حضرت جمالی چشتی رحمت اللہ علیہ آمدہ ویسال دیا کبرت گئے تو کئی پوچھا حضور کیا تھیا فرمائے کبرت گیاں فرشتیاں پکڑے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ جَرَاً رَبَّتِ ذَرَّةٍ بَارَاگر نیکی کی تھی یا بُرَئی کی تھی کبرت ڈیک سے فرمائے کبرت گیاں فرشتیاں پکڑے انہاں کے لسوئے کیا کرے داری ہیں فرمائے کھدائی عمل تھی ویسی بس پہنچا بنا کر مجھے رحمتِ عالم کا امتی مرنے سے پہلے میری بخشش کا سامان کیا حضرت خاجہ فقر الدین شیالوی رحمت اللہ علیہ فرمائے رب محموب دہ امتی ہی مستے بڑھے رب جے کو معاف کرنا چاہدے ان کو کملی والدِ غلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ نے فرمائے فرشتیاں جنہیں پکڑے حضورت شریف کے نئے آپ نے فرمائے جمالی او شیر دا سنا جنہیں میری شاہ نے پڑھ دا ہوں تو جو ہے نزی انہوں بے وکوف آتے ہیں قرآن سے دکھاؤ کہاں لکھا ہے حالانکہ علامہ اقبال کن کوچھ پچھڑے ہی دا خاجہ فرید کن کوچھ خاجہ فرید کن کوچھ خاجہ فرید کن کوچھ نات کتھاں لکھی ہوئی خاجہ صاحب تے کن سیسن جاڑے ڈیک فریدہ گھر گھر بلدی اگ میں سمجھوں میں کہ میں لٹی تا لٹی زورا جا آپ نے فرمایا جمالی او شیر دا سنا جنہیں میری شاہ نے پڑھ دا ہوں اور سبان اللہ کو دا میں تقریر ختم کر بجا ہوں آپ نے شیر سنایا موسازِ ہوش رفت بیق پرتوے صفات تو اینِ ذات میں نگریو در طبصومی یا رسول اللہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلہ دیکھ دے بے ہوشتی دے ڈھے گئے تُساں پیائے نہیں تجلہِ کُبرہ دیکھ نہیں کھڑے ہوئے مسکران دے ہی کھڑے ہوئے فرمایا مسکران دا وہ ہے جائے وَلْ وَلْ لِٹھا ہوئے سبان اللہ کون مسکران دے جائے وَلْ وَلْ لِٹھا ہوئے فرمایا حضور مسکران پہ نواز آئی من جمالی دے کم آف کی اللہ تعالی محفر قبول فرماوے اللہ تعالی قاری صاحب دے صاحبزادیوان دی خیر فرماوے انہوں دے گھر دی خیر فرماوے جتنے انہوں دے محبین دوست آباب ہیں اللہ تعالی صاحب دی خیر فرماوے آخر دعوان آن الحمدللہ اللہ تعالی محفر